بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تب جا کے پاک ہوگا جب تک کہ تین دفعہ پاک نہ کرے تب تک پاک نہیں ہوگا ایزانہ کے رامے کہاں پہ شریعت محمدی میں بتایا گیا یہ بعد میں بیسویں صدی میں چالیس پچاس سال پہلے پتا چلا کہ کتہ جب کسی چیز کو چارٹا ہے تو اس کے تھوک کے اندر ایک ایسے جراسیم ہوتے ہیں جس سے بہت سے بیماریاں پھیلتی ہیں وہ پانی سے جراسیم مرتے ہی نہیں ہیں جب تک مٹی اسے نہ مس ہو جائے تب تک وہ چیز مرتی ہی نہیں ہے اب یہ چودہ سو سال بعد آکے سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ کتے کے تھوک کے اندر یہ تمام جراسیم پائے جاتے ہیں رسول خدا نے تب بتایا تھا میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی صرف ایک چیز پتا چلی ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی ہمیں باقی چیزیں پتا چلتی چلی جائیں گی ایزانہ کے رامی اس لئے ہم سوال کرنے کے مجاز نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیوں ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں رسول عربی نے یہ قانون دیا ہے تو کسی حکمت کے تحت یہ قانون دیا ہوگا جب آئیمہ معصومی علیہ السلام نے کوئی قانون بتایا تو اسی آئین حکمت کے قانون کے مطابق ہے